جو لوگ اہلِ بیت کی محبت کے نام پر شیعت کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں حسن کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھیچنے والے وہی لوگ تھے جو اہلِ بیت کا شکی کر لگا کر میدانِ جنگ میں جا رہے تھے اور بعد میں حسن نے صلاح کی علیہ السلام تو آپ نے جنابِ والا تبدیلی اختیار کی جیسی صلاح فرمائی تھا جن لوگوں نے کہا ہم تو ہم محبتِ اہلِ بیت والے ہیں پڑھئے تاریخ اٹھا کر مولا حسن کے پاؤں میں پرچیاں کن لوگوں نے ماری تھی سے بڑی پڑھئے تاریخ اٹھا کر صلاح حسن کے بعد انتعار المسلمین کے تانے کس نے دیئے تھے پڑھئے نماز کے لیے مولا حسن کھڑے ہوئے تو پاؤں کے نیچے سے جا نماز کس نے کھیچے تھے تاریخ اٹھا کر پڑھئے گا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے لیکن اتنا عرض کرتا ہوں کہ علی کے نام پر یہ جو جنابی والا ہم تو شیعہ ہیں پھلے پوچھئے گا شیعوں کا لفڑا کیا ہے سیدہ آئشہ صدیقہ کو کیریکٹر لس کہتے ہیں تم جاؤ گے ان کے راستے پر ابو بکر صدیق کو وہ ڈاکو کہتے ہیں تیرا کلیجہ ہے سننے کا عمر فاروق عظم کو وہ ظالم کہتے ہیں عثمان غنی کو داماد پیمبر نہیں مانتے بدتو ہو گیا ہم اہلِ سنت ہیں ہم کل بھی سننی تھے آج بھی سننی ہے اور انشاءاللہ سننی مریں گے نہ ہم ابو بکر صدیق کی توہیم سن سکتے ہیں اور نہ ہم علی حیدر کے بارے میں بخص کا تصور کر سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھ لیے گا کوئی شیعہ کا لبادہ اور کر اگر حب علی کا شربت بھی لائے آپ کہیے گا ہمیں علی سے محبت کرنے کے لیے سننیت کے لابتہ دعافی ہے ہمیں علی پیت کی محبت کے لیے شیعہوں سے محبت ادھار لینے کی کوئی سبحان اللہ نارے تنبیر نارے رسالت سبحان اللہ ہم اہلِ سنت ہیں مقدم مشرف ہمارے پاس ہیں ہم اہلِ سنت ہیں حضرتِ غریب نواز ہمارے پاس ہیں دادا علی حجریری ہمارے پاس ہیں خوشِ عاظم ہمارے پاس ہیں وہ حسینی شہزادہ آج تک جس کے خاندان کے ہر بچے کے نام کے ساتھ حسینی لگتا ہے سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرباز شہوازِ دکن ہمارے اس لیے جوانوں ایک بات یاد رکھو ہمیں اہلِ بیت کی محبت کے لیے شیعہ ادھار لینے کی کوئی ضرورت آجی ہمیں آپ کو کلام سننے اپنے بزرگوں کے سننے آپ کو طریق اپنانا اپنے بزرگوں کا اپنائیں پڑھیں آپ غریب نواز کا طریق محبت کیا تھا پڑھیں آپ سرکارِ مصطفیٰ جانِ رحمت کی افاداروں کا طریقہ کیا تھا میں بہت دور نہیں لے جاتا آپ کو وہ کون لوگ تھے سامنے والے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے ہاں جی آپ کو کہنا یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں یہ بھی پھلانا کرتے ہیں ان کو برا کیوں کہتے ہیں پھر یزیدوں کو برا کہنا ہے بند کر دیجئے کیوں یزیدیوں کا اچھا برا کہتے ہیں ختم کیجئے یزیدی فکر کے لوگ ہم کو آ کر یہ سمجھاتے ہیں ارے صاحب وہ بھی مسلمان ہیں آپ انہیں الٹا کر کہتے ہو کوئی دوسرے مسلک کا ہے تو کیا ہوا ہے تو مسلمان ہی نماز تو پڑھتا ہے تو پھر یزیدیوں کو بھی برا کہنا بند کر دیجئے وہ بھی نماز پڑھتے تھے جی اگر آپ کو دیپندی وہاں بھی چکڑا لیے اور بدماشوں کو برا کہنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو پھر یزید کی اپسف میں جا کر کھڑے ہو جائیے نا بھائی اس کمپنی میں صاحبی کے بیٹے تھے خود تابعین تھے کئی سارے مولوی تھے کئی سارے قاری حافظ تھے جو حسین آزم کے خلاف لڑنے آئے تھے اگر آپ یہ کہیں کہ فلانا مولوی ہے اس لیے آپ اس کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں وہ تو کلمہ پڑھتا ہے کربلا کی جنگ سمجھا گئی ہے ہر کلمہ پڑھنے والا اپنا نہیں ہوتا چیک کرو حسین کو امام مانتا ہے کی نہیں مانتا ہمارا میارِ ہدایت آج کی تاریس میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہو یہ ہے چیک کرو حسین ابن علی کو امام مانتا ہے کی نہیں مانتا اگر مولا حسین کو امام مانتا ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے اور حسین ابن علی کو امام نہیں مانتا حرم نے بھی امامت کرے تب بھی امچوتے کی ٹھوکر پر رکھ دیں اس لیے کہ کل بھی وہی جو حسین کا تھا وہ ہمارا تھا اور آج بھی جو حسین کا ہے وہی سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت فیضان مخدم شاہ سمنہ اگر یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر بند کر دیجئے کربلا سننا سنانا چھوڑ دیجئے حسین عظم کی محبت کے دعوے اس لیے کہ جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی وہ بھی ازان دے رہے تھے جنہوں نے حسین عظم کو قتل کیا ان کی مقاری بھی یہ تھی کہ وہ نماز میں کہتے تھے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اور آل محمد پہ پانی بند کر کے رکھا تھا نماز میں کہتے تھے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہ رحم فرما رحمت نازل فرما محمد وعالی محمد پر اور آل محمد کی صف میں جو صف سے پہلے کھڑا ہے اس پر لے جا کر تلوار تان دی تھی پتا چلا ہر نماز پڑھنے والا ہر ضرورت پڑھنے والا ہر ازان پڑھنے والا ہر اسلامی جبہ قبہ پہننے والا حسینی نہیں ہوتا بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے بہت سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں یاد رکھیے گا اس کو اگر آپ کو حسینی بننا ہے تو یزیدیوں سے ٹکر لینی پڑے گی ٹکر کا مطلب یہ نہیں لٹھ لے کے پہنچ جاؤ یا کھڑا چلانا نہیں ٹکر کا مانا یہ ہے کہ تم حضور کی شریعت کا مزاق بنانے پر اتارو ہو تو ہم بھی حضور کی شریعت پر عمل کرنے پر اتارو یہ ٹکر کا مطلب ٹکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈول سمجھ کے پیٹ دو نہیں ٹکر کا مانا یہ ہے تو بے نمازی ہے تو ہم نمازی ہیں تو شرابی ہے تو تجھے شراب مبارک ہو ہمیں امام حسین کی محبتوں کا جام مبارک بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہے حسینیت عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نعرہ تقبیر کے ساتھ اللہ کی پناہ وہ نماز الگ پڑھتے تھے یہ اور کیلئے کرتا چلو بائیس ہزار الگ پڑھتے تھے انہیں ستر الگ پڑھتے تھے بہتر پہ چتر جو ادھر تھے کسی کے پیجے پڑھ لو ہو جاتی ہے کسی کے پیچے پڑھ لو ہو جاتی ہے اور کسی بھی ٹرین میں بیٹھ جاؤ پالی جائے گی کیا لے جا کے پناڑ ناڑکیں اتار دے گا بیڑا گھرک ہو جائے گا بس بھی نہیں ملے گی واپس آنے کے لئے آپ سمجھ میں آ رہی ہے اندھی تقلید بیڑا گھرک ہو جائے گا شریف بھائی کی پیچھے جاؤں گا شریف بھائی جا رہے ہیں پالی کہیں پالی جا رہے ہوں گا میں بیٹھ گیا بیٹھ گیا بھائی شریف بھائی کی پیچھے پیچھے ٹرین میں پتا چلا شریف بھائی جو پروگرام کرنے کے لئے ناگور جا رہے تھے یہ اندھی تقلید میں بیڑا گھرک ہو گیا اس لئے عقیدت بھی ہو نظر کے سامنے شریعت بھی ہو تیر صاحب مفتی صاحب سید صاحب علامہ صاحب ماشٹر صاحب پروفیسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں حضور کی شریعت کے خلاف ہے یا مطابق ہے پیر صاحب سید صاحب کو چھوڑ دیجئے چھوڑنا ان کو پکڑ کے رکھنا ہے ان کی بات توڑی دیر رکیے ماں جس کے قدم کے نیچے جنت ہے اس کے لئے بھی آرڈر ہے ہمارے پاس کئی جوان کئی نوجوان میسج کرتے ہیں حضرت میری ماں کے لئے ناچو میں اپنی امی کی فرما برداری کرتا ہوں اب میں کروں کیا رو اب تری تا فرما بردار آیا ماں پانی مانگتی رہتی تب تو فرما برداری جاتی ہے جناب والا بمبئی کی سپر مارکٹ میں اور ناچنے کی بات میں امی کا فرما بردار ہوں مسئلہ سن لیجئے امی بھی اگر گناہ کرنے کے لئے کہے امی بھی اگر حضور کی شریعت کے خلاف جانے کے لئے کہے تو امی کی نہیں سنی جائے گی رسولِ گرامی کی سنی جائے گا یہ اسلام ہے کیا ہے یہ کلمہ پڑھنے کا معنی ہے کہ آپ کو حضور کے طریقے پر چلنا ہے باس ہمیں شریف میں آئی